آج ہم بنانے جا رہے ہیں پنیر مسالہ کی بہتی ڈیلیشیس اور ایک دم بیسک ریسیپی جو کی بنانے میں بہتی آسان ہے تو آپ بھی اسے ضرور ٹرائی کریں اور اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب اور اپنی فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر کریں تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم 7-8 ٹیبل سپون کوکنگ آل کو گرم کریں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چا چھوٹی لائچی، ایک دالچینی کا 1.5 انچ کا اسٹک اور 1 ٹی سپون زیرہ اور اسے کچھ سیکنڈز کے لیے سوٹے کریں گے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پیاز یہ میں نے تین میڈیم سائز کی باری کٹی ہوئی پیاز لی ہے اس ریسیپی میں میں نے گرینڈر کا استعمال نہیں کیا ہے اور اس لئے ہم ٹرماتو اور پیاز دونوں کو ہی باری کٹ کر ایڈ کریں گے پیاز کو ہم سوفٹ ہونے تک فرائی کریں گے اور گیس کی فلم ہائی رکھیں گے پیاز ہماری سوفٹ ہو گئی ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑی سی پینک ہونے لگی ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے لیسن کا پیسٹ 1.5 ٹی سپون اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ادھرک کا پیسٹ 1 ٹی سپون ایک چھوٹا چمچ لیسن اور ادھرک کو اب ہم اچھے سے سٹیل کریں گے اور کچھ سیکنڈز کے لئے کوک کریں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے 1 تھرڈ کپ پانی لال مچ ہم اس میں ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون ایک چھوٹا چمچ حلد ہم ایڈ کریں گے 1 پینچ اور دھنیا پاوڈر 1 ٹی سپون اور سٹیل کریں گے مسالے کو ہم نے 1 سے 2 منٹ کوک کر لیا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹرماتر یہ میں نے 3 میڈیم سائز کے ٹرماتر لیا ہے جسے گیٹر سے کر لیا ہے ٹرماتر کو ہم نے مسالے میں اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اب ہم اس کا لیٹ کور کر دیں گے اور اسے لو فلیم پر 5 سے 7 منٹ کے لیے پکائیں گے جب تک ہمارا مسالہ کوک ہو رہا ہے ہم پانیر کے پیسز کر لیں گے یہ میں نے 200 گرامز ہوم میڈ یعنی گھر کا بنا ہوا پانیر لیا ہے اس کی ریسپی کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں اور ویڈیو کے ان میں مل جائے گا مسالے کو ہم نے 5 سے 7 منٹ پکا لیا ہے اور اب ہم اسے چیک کر لیں گے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئل سیپریٹ ہو گیا ہے اور مسالہ ہمارا اچھے سے کھک ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں اٹھ کر دیں گے کٹا ہوا دھنیا 1 ٹی سپون کٹی ہوئی لال مچ ہم اس میں اٹھ کریں گے 1 ٹی سپون لال مچ اور نمک آپ اس میں اپنے ٹیسک کے کارڈنگ اٹھ کریں اور اسے اچھے سے سٹر کریں گے اور ساتھ ہم اس میں اٹھ کر دیں گے کسوری میتھی 1 ٹی سپون نمک ہم اس میں اٹھ کریں گے 1 ٹی سپون اور ٹو ٹیسٹ اور بھونہ پیسہ پاوڈر ہم اٹھ کریں گے زیرے کا 1 ٹی سپون اور مکس کریں گے مسالے کو ابھی ہمیں اور پکانا ہے تو اب ہم اس میں اٹھ کر دیں گے 1 ٹی سپون اور اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس کا لٹ کور کر دیں گے اور اسے لو فلم پر 7 سے 8 منٹ کے لئے پکائیں گے 7 سے 8 منٹ کے بعد اب ہم اسے دوبارہ چیک کر لیں گے مسالہ ہمارا اچھے سے کک ہو گیا ہے اور آئل پورا سرفیس آؤٹ ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں اٹھ کر دیں گے فریش کریم 4-5 ٹی سپون اور مکس کریں گے فریش کریم آپ اس میں اپنے ٹیسٹ کے کورڈنگ کمیہ زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں اور گریوی کیونکہ ابھی کافی تھک ہے تو اس میں ہم اٹھ کر دیں گے پانی پانی ہم اس میں اٹھ کریں گے 1 تھرڈ کپ اور سٹیر کریں گے ہم نے اس میں کٹے ہوئے مسالے بھی اٹھ کر رہے تھے جس سے کی گریوی کا بہت اچھا کلر اور ٹیکس چھوڑایا ہے اور اب ہم اس میں اٹھ کر دیں گے پانی پانی ہم اس میں اٹھ کریں گے 200 گرامز پانی کی ریسپی کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اور اب ہم اسے مکس کریں گے پانی کو گریوی میں اٹھ کرنے کے بعد زیادہ پکایا نہیں جاتا ادھر وائز وہ ہارڈ ہو جاتا ہے تو اب ہم اس کا لیٹ کور کر دیں گے اور اسے لو فلیم پر 7 سے 8 منٹ کے لیے اور پکائیں گے 7 سے 8 منٹ ہو گئے ہیں اور اب ہم گیس کی فلیم بد کر دیں گے پانی مسالہ ہمارے لیڈی ہے اور اب ہم اسے سرف کریں گے اور اسے کے ساتھ ہمارا پانی مسالہ ریڈی ہے آپ اسے گرمہ گرم روٹی پراتھا یا رائس کے ساتھ سرف کریں تو آپ بھی اس آسان سی ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں اور اگر ریسپی پسند آئے تو اسے لائک کریں میرے چینل دلی کک بک کو سبسکرائب کریں اور اپنی فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر کریں تینکیو سو مچ فور ووچنگ تینکیو سو مچ فرنس کے ساتھ شیئر کریں